الحمدللہ وعدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی عبادہ اما بات فاعوذ باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق قطعاتی و لا تموتنہ اللہ وانتو مسلمون یقیناً ماہ رمضان میں سرکاشی یعطین بند تھے جکڑے ہوئے تھے اور پورے ملک میں اور زیادہ تار خصوصاً مساجد میں ایک دینی معال جو ہے وہ غالب تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ رات دن مساجد میں جا رہی ہے لیکن جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے شایاتین کو جب کھول دیا جاتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ اپنے کی ہوئے عمال تھوڑے سے وقت کے اندر ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے میں ساتھیوں کو ناظرین کو نصیت کروں گا کہ اپنے ان عمال کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے عمال کا کرنا آسان ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے اصل ہے اس کے یہ جمع ہو جائے وَالْتَنْذُرْ نَفْسُمَّا قَدَّ مَدْلِغَدْ کَلْ کے لیے جمع ہو جائے زخیرہ بن جائے یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل اتنے مہینے پورے مہینے کے روزے اور سختی تنگی ترشی تنگی ترشی جو ہے وہ برداشت کر کے بندہ جا کے اپنے عمال کو ضائع کر بیٹھے اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَادَا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی کو تقلیف دے کر ضائع نہ کرو یعنی اگر آدمی نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا تجھ پر صدقہ کیا ہے خیرات کیا ہے تو وہ صدقہ گویا ضائع ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے عمال کی حفاظت کی جائے اور کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ کیا جائے اور بعد میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے آپ کی یہ روزے آپ کی صدقات و خیرات قرآن پڑھنا سننا سنانا جو ہے وہ باطل ہو جائے برباد ہو جائے شرک سے عمال برباد ہو جاتے ہیں بدات سے عمال برباد ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا عمل کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ کیا جائے جو شرکیہ ہو کفریہ ہو جس کی وجہ سے عمال تباہ ہو جائیں ختم ہو جائیں دوسری گزارہ یہ ہے کہ حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے عمال میں تسلسل رکھیں یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد آپ نمازوں کو چھوڑ دیں تو یہ کس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے انسان کو تو دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو نہیں دیا جا سکتا ہے رب تو پہلے سے جانتا ہے کہ آپ ماہ رمضان کے بعد کیا کریں گے اگر آپ کی نیت ارادہ یہی تھا کہ میں ماہ رمضان کی نمازیں پڑھوں گا روزے رکھوں گا اس کے بعد جو ہے میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا ترک کر دوں گا یہ ارادہ اور اگر نیت تھی تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ماہ رمضان کے روزے قبول کرے گا اس لئے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں کی فاضح کریں نمازوں پر دوام کریں ہمیشگی کریں نمازوں کو چھوڑنا جو ہے کفر ہے نماز پر نافرض ہے اس پر لازم آپ نے آپ کو یعنی اپنے زندگی کا حصہ اور معمول بنا لیں اور ساتھ ہی جو قرآن پاک کی تلاوت کو آپ نے شروع کیا ہے ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل یہ ہے چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو اس پر ہمیشگی ہو دوام ہو تو لہٰذا اپنی قرآن پاک کی تلاوت باتر جمع جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا ساتھ پورا سال قرآن سے ایک تعلق ربط جو ہے وہ آپ کا قیم رہنا چاہیے اپنے عمال میں تسلسل رہنا چاہیے تاکہ یہ لذت یہ سکون جو ہے یہ آپ کی جو ماہ رمضان میں حاصل کیا ہے یہ بعد میں بھی جاری رہے اللہ بذکر اللہ تتمہ ان القلوب کہ اللہ کی ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کریں گناہوں سے بچنے کا وعد ذریعہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھیں اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں تو اس سے یہ آپ کو فیدہ ہوگا کہ بہت سارے گناہوں سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے اس پر دوام ہو عمال پر یہی نصیت کروں گا کہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے اپنے عمال کے معمول میں فرق نہیں آنا چاہیے نماز میں بھی اور آگے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں سوار شوال کے روزے ہیں یا سوار اور جمرات کے روزے ہیں یا یام بیس کے روزے ہیں یعنی روزے سال بھر یہ چلتے رہنا چاہیے سلسلہ تاکہ اس میں عمال اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو جس پر تسلسل ہو دوام ہو ہمیشگی ہو اسی پر اپنے بچوں کو بھی قیم رکھیں عید کی خوشیوں میں یہ سارے کچھ بھول نہ جائیں عید کی خوشیوں میں کوئی ایسے عمال نہ کریں جس کی وجہ سے پچھلے سارے عمال برباد کر بیٹھیں اللہ میرے اور آپ کے عمال کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق یا توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو محفوظ رکھیں اور ان عمال پر قیم رہیں اقول و قولی حضا و استعف اللہ علیہ و لکو انساء المسلمین